گیمز کے فائنل میں پہنچا دیا ہے کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے تلک ورما نے 26 بالوں پر 55 سکور 6 چکے 2 چوکے 211 کا سٹرائک ریڈ اور بلکل جا بنگلہ دیشی بالرز کو بے بس کر کے رکھا ہوا تھا اور انہیں سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کہاں پر ہم بال کریں تو تلک ورما کے چکے یا چوکے سے ہمجہ بچیں گے اور انڈیا کی ٹیم جاو ایشین گیمز کے فائنل میں پہنچ چکی ہے اب فائنل میں کیا پاکستان اور انڈیا ٹکرانے والے ہیں کیونکہ پاکستان اور جا افوانستان کے درمیان گیارہ بجے تلک ورما نے چارڈ کیا آگے جو تلک ورما نے چارڈ کر کے پھر وہ جو اپنا ٹیٹو دکھا ہے جو ادھر جو بنا ہوا تھا تلک ورما نے بولا کہ میں پچھلے کچھ ٹائم سے پرفارم نہیں تھا کر رہا تو پریشر تھا 26 بالوں پر آگے اگلے نے پچاس ٹھوک دیا اور میں ابھی پڑھ رہا تھا کہیں آپ انڈیا والوں نے ہمارے ساتھ مزاق ہی بنا دیا رات کو سو ہو انڈیا کی طریف ہیں سپورٹ ہو انڈیا کی طریف ہیں دن کو انڈیا کی طریف ہے ہر ایک فیلڈ میں اس طرح سے جنڈے گاڑ رہو ایشن گیمز میں ایک کور میڈل کی طرف انڈیا کا آخری قدم بڑھ گئے آپ بس انڈیا کو میڈل اٹھانے کی دے رہے ہو آج کی پرفارمس چیک کرو میچ کی مطلب نئے ہیرو ہے وہ مزے کی چاندار مزے دار باد ہوتی ہے ہے نئے ہیروز جاسوا ہے ٹھوس ہو گیا ڈیرو پہ ڈلوک ایٹ رتو راج گائے کارڈ لک اٹ ڈیٹ و انڈیا ٹیٹ و انڈیا ٹیٹ و انڈی ٹی ٹیم میں پراپر چانسز جوہاں ڈیزارو کرتا ہے اور آگے دوہہزار چوبیس کا ٹیٹ و انڈی وارڈ کап آ رہا ہے اس سے پہلے تیلک ورما کو پراپر چانسز دیا جائے ہیں گرے یہ بندہ اتنا خطرناک لڑی آنے ٹیٹ ونٹی کا یہ سنگل اینڈڈ جو آپ انڈیا کو بہت بڑے بڑے میچز جتوا کے دے سکتا ہے ورلڈ کپ میں بھی یہ ہوتے اگر سوریا کمار یادب نہ ہوتے بارال تیلک ورما نے آج جو آپ بہت کمال کی بیٹنگ کی ہے اور جو ہے وہ چھے چھکے جو انہوں نے لگائے نا بھائی کیا ہی لا جواب قسم کے شارٹس اس نا بھائی ایٹی عاشی never ایوہم پاکستان کو دیکھ لو ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے ٹاپ ٹونٹی میں بھی نہیں ہے ٹاپ ٹھرٹی میں بھی نہیں ہے پاکستانیے ٹاپ ٹھرٹی میں بھی نہیں ہے میڈلز میں پاکستان والے ٹاپ ٹھرٹی میں بھی نہیں ہے اندازہ لگا لو ہمارا کہ ہم کتنے کچھ زیادہ وہ کہتا ہے کہ کتنے کچھ زیادہ ڈھوپ گئے ہوئے ہیں سندر کی بھی اچھی پرفہ میں صحیح فاس بولرز کے والے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا آپ کیا بات کرو وہ مناسب بات نہیں ہوتی کسی کو بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی آل دو شدیب اور یہ اچھے سیزن بولر ہیں آپ ان پر پرفارمس پر بات کر سکتے بڑھر دوستو دیکھیں بھارت اور بھارت نے بنگالیوں کو صحیح سے دبوش دیا اور بھارت جو ہے وہ سمجھ لیجئے فائنل میں گولڈ کے لیے کھلے گا بھارت ہے پاکستان سوگا ہے سری لنکاس ہوگا کیونکہ ان کے بیچ بھی میچ کھلے جا رہا ہے لیکن بھارت کے جو تلک برما ہے اور سائی سوڑ ہے کہ ساندار جبرست بل گیندواجی کی ہے سائی سوڑ بلے بازی میں تلک برما نے یار کمال کر دیا لمبے لمبے چھکے لمبے لمبے ماتر دیکھیں بنا کر نوٹ آؤٹ لوٹ ہے اور بھارت جو ہے گولڈ کی طرف بڑھ رہا جی ہیں دوستو گولڈ کی طرف اب بھارت نے اپنا چاندی جو ہے سیلور کنفرم کر لیا وہ تو ملے گا ہی ملے گا اگر بھارت فائنل میں ہار بھی جاتا تو بھارت کو چاندی تو ملے گا ہی ملے گا اور دوستو دوسرا پاکستان کی ٹیم جو پاکستان کی ٹیم تب کھائی کے سمان استطیق آگر جیتی تو انہیں بھارت سے بڑھنا پڑے گا اور بھارت انہیں لپیٹ ڈالے گا دوستو اور ہار کے تو ویسی باہر ہو جائیں گے تو دوستو پاکستانی میڈیا کا ان کے اوپر کیا ریاکسن راہ تلک ورما اور سائنس گورت تو وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹھیکا تی اے سنگل انڈیڈ جو آپ انڈیا کو بہت بڑے بڑے میچز جتوا کے دے سکتا ہے ورلڈ کپ میں بھی یہ ہوتے اگر سوریا کمار یادب نہ ہوتے ٹھیک ہے بارال تلک ورما نے آج جو بہت کمال کی بیٹنگ کی ہے اور جو ہے وہ چھے چھکے جو انہوں نے لگائے نا بھائی کیا ہی لا جواب قسم کے شارٹس اور دو سو چوہدہ کا سٹرائک ریٹ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں بانڈریز تھوڑی چھوٹی تھی لیکن اسی میدان کے اوپر اس دن پاکستان نے بھی بیٹنگ کی تھی اسی میدان کے اوپر بنگلہ دیش بھی آج بیٹنگ کر رہا تھا ان سے تو نہیں لگے تو تلک ورما نے جو اب بہت کمال کھیل ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل سے سیدھا فائنل میں پہنچ چکی ہے اب پاکستان اور انڈیا کا فائنل کیا ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نیکسٹ میچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان اگر افوانستان کو ہرا لیتا ہے بھائی تو پاکستان بھی فائنل میں جائے گا اور ایشین گیمز کا فائنل انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوگا اور ہمیں جو ہوا ایک اور بڑا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد انڈیا کے لیے ایک بہت بری حبر آ چکی ہے کہ شبمن گل جو کہ اس ٹائم پوری دنیا میں جن کا نام چل رہا تھا ہر ایک لیجنڈ یہ کہہ رہا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں شبمن گل جا حکومت کرنے والے اس سال میں سب سے زیادہ سکور شبمن گل نے بنائے بھائی سب سے زیادہ سینچریز شبمن گل نے بنائے سب سے زیادہ چوکے شبمن گل نے بنائے بھائی سب سے زیادہ مین افٹی میچ شمنگل نے لیے ہیں لیکن اب بری حبر یہ آ چکا ہے کہ شمنگل کو ڈینگو ہو چکا ہے بھائی اور شمنگل اب جو ہے وہ اسٹیلیا کے حلاف جو پہلا میچ ہے وہ میس کریں گے اب تھوڑی دیر پہلے صبح صبح یہ نیوز آئی تھی بھائی کہ شمنگل کو جو ہے ڈینگو ہو چکا ہے وہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ انڈیا کی جانت سے ایک دو میچز آپ کو میس کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ شمنگل جو ہے پریکٹس سیشن میں بھی نہیں حصہ لیا تھا انہوں نے کل ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تو مسئلہ ہے یا تو ان کو ریس دیا گیا ہے یا پھر شمنگل جو ہے انفٹ ہیں اور آج صبح صبح یہ حبر آئی ہے بھائی کہ شمنگل جو ہے وہ ڈینگو کا شکار ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ایک دو میچز تو وہ کم ایس کم میس کر سکتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب کسی کو ڈینگو ہوتا ہے بھائی تو آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ بہت زیادہ ویکنس ہو جانے میں بھی نہیں ہے اندازہ لگا لو ہمارا کہ ہم کتنے کچھ زیادہ وہ کہتا ہے کہ کتنے کچھ زیادہ ڈھوب گئے ہوئے ہیں باتیں کروالو ہم سے بڑے سٹیٹمنٹ دلوالو ہمارے ایک سکرکٹر سے ہمارے ایک سکرکٹر کو یہ بول دو کہ انڈیا کے لاف اٹھ کے کوئی برا سٹیٹمنٹ دے دو وہ ایسے جبٹ کر کے دیں گے لیکن جب پر فارمس کی باری آ رہے گی ان کو ان کی بطی گول ہو جاتی ہے ان کی ان کے توتے اڑ جاتے ہیں ان کے لسن لگ جاتے ہیں جب ملک کو ملک کو ملک اوپر لے جانے کی بات آتی ہے تاب ان کو تو جی ان کی پر فارمس ہی نہیں آتی اب انڈیا کو دیکھ لو یار ایشین گیم میں وہ کس طرح پر فارمس دے رہے ہیں ان نے بیس کو گول میڈل جیت لی ہے ایٹی سے زیادہ ان کے ٹوٹل میڈل ہیں ان کی ٹیم فائنل میں چلی کی ہے بنگلہ دیش کو ناؤں وکتوس انہوں نے رہا ہے ناس میٹ میں جس طرح انہوں نے نپال کا جو ہال کیا تھا تب جیس وان نے سو مارا تھا مطلب ینگسٹر 200 کرنے والا وہ بندہ بان گیا تھا انٹرناشنل میں اپن دادا لگا لو ابھی ورلڈ کا پاہ رہا ہے اس میں بھی انڈیا فیورٹ لگ رہا ہے مطلب دیکھ لو کہ وہ بندے کرکٹ کو چھوڑ کے باقی گیموں کو پر بھی کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ان کی بیسیس جائی ہے جو ان کا جو بورڈ ہے وہ پلیئر کو سپورٹ کرتا ہے پی سی بھی کو اس بہر سے سیکھ لینا چاہیے کہ پلیئروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے نا کہ نیگیٹیو باتیں دے ہم نے گول میٹل نہیں ہم نے ایشین گیم میں کیا کیا پاکستان ایشین گیم میں صرف اور صرف زلالت کے علاوہ یا بیسٹی کا علاوہ کیا کیا مجھے بتاؤ لرن کر لو نا انڈیا سے کیوں وہ ان کی گول میڈل دیکھ لو ان کی ٹوٹل میڈل دیکھ لو آج ان کی ٹیم کو دیکھ لو وہ کدھر ہے فائنل میں ہے نو مپس انہوں نے بنگلہ دیش کو پہل دیا کنگراجلوشن انڈیا کو پاکستان بھی تو دوسرے جیسے کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کا ریاکسن تلک برما پریہت آگیا تلک برما آنے والا بھوشت سے بھارت کے پاس بھارت کا بھوشت ہو جیبال ہے ان کا کہنا ہے یار ایک کھلاڑی جاتا دوسرا کھلاڑی اس سے بھی طاقت بل بن کے آتا ہے بھارت کے پاس لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی بھی کھلاڑی نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پتلے میچ مہار تھے آرتے بھی بچے تھے ایسین گم میں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے چلیں اور چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کرتے چلیں